سحافی معاشرے کی آنکھ کا کام کرتے ہیں تبدیلی کی عمل کا آغاز گورنر ہاؤس کل عوام کے لیے کھولا جائے گا فیملی صبح دس بجے سے شام چار بجے تک گورنر ہاؤس کا وزٹ کر سکیں گے فیملی کے سربراہ کے پاس چناختی کارٹ کا ہونا لازمی ہوگا پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت سے اخراجات میں کم ہی لائیں گے عوامی منصوبوں میں کارباری اداروں اور ملٹینیشنل کمپنیز کی سپانسرشپ حاصل کریں گے وزیراعظم بنجاب میں اختیارات کی تقسیم اور فرسودر نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں سینئر وزیر بنجاب عبدالعلم خان کا مختلف محکموں کے اجلاس سے خطاب بھاشا ڈیم کے بعد کالباگ ڈیم بھی قوم کے تعاون سے ضرور بنایا جائے گا دشمن ڈیم کے خلافے ہم نے ڈیم پر پہرہ دینا ہے چیف جسٹس کا اخوت فاؤنڈیشن کے زیر احتمان کرز حسنہ دینے کی تقریب سے خطاب اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے بلا سود کرزہ دینے کے اقدام کی تعریف چیف جسٹس کی حضرت بابا شاہ جمال کے مزار پر بھی حاضری فاتح خانی ایف بی آر میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار گریٹ بیس کے دس افسران کے تبادلے کر دیا گیا کمیشنر محمود حسین کو سی آر ٹیو لاہور سے ڈائریکٹر ٹو لاو تائنات کر دیا کمیشنر شاہدر حسن چٹھا کا آر ٹیو بہاول پر سی لاہور تبادلہ کمیشنر حمیرہ مریم کو سی آر ٹیو سے کمیشنر اپیلز فور لگا دیا گیا جہات عمرہ میں سوک کی فضا نواز شریف کی اپنی والدہ کے عمرہ بیگم کلسوم نواز کی قبر پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی درجات کی بلندی کے لیے فاتح خانی قطری شہزادوں کی نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات اظہار تازیت شیئرمین الوراک کمپنی بھی نواز شریف سے ملے بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار افسوس وزیر ریلوے مسلسل غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں دو نئی مسافر ٹرینے بیس روز میں تیار نہیں ہوئی اہمکانہ باتیں کرنے کے بجائے محکمہ کی مالی حالت بہتر بنائے شیخ رشید کی پریس کانفرنس پر خاجہ ساد رفیق کا ٹوئیٹ جرائم پیش افراد کے خلاف سی آئی اے پولیس کی کاروائیاں خواتین گروہ اور ڈکیت گینگ کے ارکان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے نقدی مقصائق لے اور زیورات برامت ڈالفن سے تعلق رکھنے والے دو ڈاکوں کا ذکر نہیں کیا گیا ایس پی سی آئی افدرحیم شیرازی پریس کانفرنس میں سوال گول کر گئے ہینڈ آؤٹ میں بھی صرف یاسر اور افضال نام لکھا گیا ڈالفن ڈاکوں کو مزید دو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ایجین انڈور گیمز میں گول میڈل جیتنے والے کھلاڑی نامی رقم کے منتظر کھلاڑی رفیق اور صدیق نے ترکمانستان میں ایجین انڈور گیمز میں پاکستان کا نام روشن کیا فیڈریشن اور پاکستان سپورٹ سپورٹ کا انعامی رقم دینے کا وعدہ ایک سال بعد بھی وفا نہ ہو سکا اور لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن کی گہمہ گہمی پیاف فاؤنڈر الائنس کے امیدواروں کا سٹیل مارکیٹ اور جہور ٹاؤن کا دورہ تاجر برادری سے ملاقات ووٹ مانگیں انجمن تاجران مکہ کالونی کی بھی انتخابی مہی مروج پر نیو فرنڈز گروپ کا بلوچ روٹ کا دورہ ووٹوں کی اپیر موسیقی